السلام علیکم دوستو سر ویچ انسائکل ویڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کا لیکچر نمبر ہمارا ٹوئیٹی ایٹ ہے جو کہ بہت ہی امپورٹن لیکچر ہے ویکسینیٹرز کی جابس کی پرپریشن کے حوالے سے تو یہ لیکچر آپ کمپلیٹ سنیے گا کیونکہ اس میں ہم تین مختلف چیزیں سیکھیں گے کیونکہ ہمیں تھرٹی لیکچرز تک ویکسینیٹرز کا پوشن کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم جی کے اور شائنس کی طرف جائیں گے تو آج میں اس لیکچر میں تین پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے تو سارا لیکچر میرا سنی ہے اس کے لیکچر کے لیکچر میں میں ایم سکیز آپ سے پوچھے ہوئے اس کا بھی جواب ضرور کمپلیٹ کر کے مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر آپ کمپلیٹ سنیں اس کے بعد ہم جو تھرٹی لیکچرز ہو جائیں گے تو ہم ایک ٹرس بھی انشاءاللہ لیں گے تو جب تھرٹی لیکچر اس کے بعد جو دو لیکچرز ہوں گے وہ مشارٹ آنسرز اور ریمز کو اس کے بنا ہوں گا تو آج کا لیکچر اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ایک تو ہم ویکسین کی معلومات دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت کیا ہے دوسری چیز ہے ای پی آئی میں استعمال ہونے والے سیرنجوں کی سائز اور جو ہوتی ہے کیا سوئیوں کی سائز اور ویکسین کو سٹور کرنے کے در جارہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر میرے چینل سرویچ انسائکلو بیڈاک کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری جو بھی ویڈیو دو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ لے سکے تو آئیے چلتے ہیں دوستو یہ دیکھیں پہلا جو چارٹ میں نے بنائے آپ کی آسانی کے لئے یہ چارٹ بنائے یہ چیپٹر نمبر تھری جو ہے بک اردو علی جو تھی ٹھیکہ جاتا حافظہ ٹھیکہ جاتا علی تو اس میں جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے سے شیئر کر چکا ہوں اس میں چیپٹر نمبر تھری ہے اس میں پیج نمبر ون پہ آپ کو یہ چارٹ ملے گا اس میں بلیک میں چارٹ بلیک رائٹنگ میں ادھر میں نے آپ کو کلرز وغیرہ کر کے اس لئے آسان کر کے بتایا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہی ہو جائے ٹھیک ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ زندہ رکی کیا ہوتے اور مردہ رکی کیا ہوتے ٹاک سائٹ کیا ہوتے تو دوستو یہ دیکھیں اس طرف جو ہے ویکسن کا نام لکھا ہوئے ٹھیک ہے ویکسن کا نام یہ نو ویکسن ہے جو ہم لگاتے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے بی سی جی ہوتی ہے اس میں او پی بھی ہوتی ہے روٹا ویرس ویکسن ہوتی ہے آئی پی بھی ہوتی ہے نمو کوکل ہوتی ہے ڈفتریا ڈی سے ڈفتریا پی سے پٹیسٹی سے ٹیٹنس اپٹیس بی ایچ آئی بی صحیح ہے اور میزلز ٹیٹنس اینڈ ٹی سی وی ٹائفرٹ ویکسین یہ پنٹیولین میں یہ پانچ ویکسین آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے جراسیم کی قسم کے وہ بیکٹیر ہوتی آئے یا وائرس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے اس کے بعد کیا آئے ادھر ویکسین کی کیفیت یہ آپ کے لئے نیو چیزیں جو کہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوتی ہے تو آہ دوستو آہ جب ہم ویکسین نیشن کرتے ہیں تو آہ ویکسین آہ کرنے کے لئے ایک آہ ہم آہ یا تو بیکٹیریا خود دے اس کو آہ ویکسین میں ہم آہ انپوٹ کرتے ہیں باڈی میں آہ وہ زندہ شکل میں ہوتا ہے یا تو مردہ شکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کا ظاہر نکال کے ہم آہ ویکسین اس کی اس کی بنائیں اور آہ باڈی میں انپوٹ کریں ٹھیک ہے ان کریں تو یہ دو قسم ہوتی ہے ایک تو یہاں تو آپ کو بیکٹیریا آدھر آ 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 کہ وہ بیکٹیرا ہی ڈالتا ہے اندر باڈی میں ویکسن کی صورت میں لیکن اس کو کم دور کیا جاتا ہے راکی کا مقصد ہے وہ کم دور کیا جاتا ہے اور ویکن کیا جاتا ہے جیسے ہم انگلیس میں کہتے کہ ویک کیا جاتا ہے اس کو ویک کیسے کیا جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ پروسسز ہوتے ہیں کیمیکل وغیرہ جس کے درہو ہم ویک کر دیتے ہیں بیکٹیرا کو تاکہ وہ آہ مطلب نقصان نہیں دیتا کے باڈی کو ٹھیک ہے تو وہ کمدور ہوتے ہیں اتنے کمدور ہوتے ہیں کہ وہ ویکسن کا تو کام کر دیتے ہیں جیسے وہ باڈی باڈی اس کو پیچان سکے اگر ویکسن کراتے ہیں تو انٹی باڈی جو ہوتی ہیں اندر جو ایمیون سسٹم ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیٹیک کر لیتا ہے ایک دفعہ اگر وہ جاتی ہے تو اس کے بعد جب اگلی دفعہ کوئی وائرس کا آیا بیکٹی ریک آٹیک ہوتا ہے تو پہلے صحیح ہی وہ انفرمیشن اس آہ ایمیون سسٹم کو ہوتی ہے پھر اس حساب سے وہ اس کو آہ حملے کو آٹیک اور مطلب وہ ڈیفینڈ کرتا ہے تو بی سی جی بیکٹی رہ ہوتی ہے اس کے جو ویکسن بنتی ہے وہ دندہ رکی مطلب بیکٹی رہ سے بنتی ہے دندہ رکی مطلب وہ بیکٹی رہی ہوتا ہے لیکن دندہ ہوتا ہے اور اس کو کمدور کیا جاتا ہے تو آہ دندہ رکی کون کون سی ویکسن ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں ایک اوپی بھی ہوتی ہے ایک بی سی جو ہوتی ہے دیکھیں یہ جو ہوتی ہے وہ زندہ رکی بیٹرہ سیں بنتی ہے یا مطلب وہ لائیو اٹین ہوتی striving ہوتی ہے انگلیز میں ہم اس کو آہ اٹین ہوتی ہے کہتے ہیں مطلب کمدور کی retzers کی ہوئے ایک بی سی جی ہوتی ہے آپ کو یاد کرنے والے یہ ہے تو دندہ رکی بیکٹی رہ سے بنتی ہے یا فر مردہ سے ایک اوپی بھی ہوتی ہے وہ دندہ رکیز سے ہوتی ہے اور تو اب دیسر پر ہوتی ہے وہ وائرس ہوتا ہے دیکھیں یہ دندہ رقیق سہے تو یہ وائرس یا بیکٹیرا ہی آہ ویکسین کے ثروح اندر آہ جائے گا باڈی میں لیکن وہ ویک کیا جائے گا اور ایمین سسٹم کو اسٹان کرتا ہے تاکہ آگے جب بھی ہمراہ ہو بیکٹیرا کا یا وائرس کا تو ایمین سسٹم اس کو پیچانے اور آہ اس کا اثر باڈی پہ نہیں ہو ٹھیک ہے اور یہ کم دو کیا جاتا ہے یہ بہت سارے پروسس اس کے ثروح آہ اس کے ثروح اور اس کے باڈی آہ کو نقصان جیسے نہیں پہنچے کسی بچے کو لگتی ہے تو اس کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے ٹھیک ہے اور مردہ کیا ہوتا ہے کہ مردہ وائرس یا بیکٹیرا ایتھے ڈال دیتے ہیں مردہ کر کے آہ کل کلڈ فارم میں جیسے کہتے ہیں کلڈ کلڈ ویکسین بھی اس کو کہتے ہیں یا مردہ بے ضرور بے ضرور مقصد ہے اس کا کہ وہ نقصان دا نہیں ہوتا ٹھیک ہے مردہ ہوتا ہے لیکن وہ نقصان دا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ روٹا آئی پی آئی پی بی نمو کوکل آہ پرٹیوسٹو سے اس میں ہیپاٹریس بی ایچ آئی بی اے اور ٹی سی بی اے یہ سارے جو بھی ہوتے یہ مردہ فارم میں ہوتی ہیں ویکسین ٹھیک ہے یہ مردہ فارم میں ہوتی ہے زندہ والے میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈ میں اور جو مردہ والی جو بھی ویکسین سے وہ ہو میں نے بلو کر دی ہے اس کو ہیلیٹ یہ دکھیں یہ روٹا آئی پی بی نمو کوکل آہ پرٹیوسٹو سے یہ بھی دیکھیں مردہ فارم میں ہوتی ہے اور ہیپاٹریس بی اے ایچ آئی بی اے اور اس کے بعد لاسٹ میں ٹی سی بی اے ٹائی فائیڈ ویکسین اور یہ جو تیسرا فارم میں ٹاک سائیڈ ٹاک سائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اس بیکٹریا یا وائرس جو بھی ہوتا ہے اس کا ذہر نکال کے پھر آہ ویکسین بنائی جاتی ہے تو پھر آہ باڈی میں انپوٹ کی جاتی ہے تو یہ ٹاک سائیڈ کہلاتے ہیں تو ڈیفتریا اور ٹیٹنس کے بیزر ایزار مطلب ٹاک سائیڈ بڑھا کے آہ ادھر ہم آہ باڈی میں انپوٹ کرتے ہیں تو یہ ایسے ویکسینز بنتی ہیں یہ تین ٹائپس آہ ہیں جو آئی پی اے ای پی آئی میں شامل ہیں ای پی آئی کے یہ تین ٹائپس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ویکسینز اس میں یا تو زندہ رکی ہوگی یا تو مردہ ہوگی یا تو ٹاک سائیڈ سے بنی ہوگی تو یہ تینوں چیز آپ کو یاد کرنی ہے اور کون کون سی ویکسینز مردہ ہیں زندہ ہیں یا بیزر ایزار یا ٹاک سائیڈ ہمیں جس کو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں تین ٹائپس ہے میں نے تین ہی کلر کی ہے ادھر ایک پرپل ہے ایک آہ بلو ہے ایک ریڈ ہے تو ریڈ میں کون سی آتی ہے آہ ویکسین سے ایک بی سی جی او پی بی اینڈ میدل یہ آپ کو اگر یاد ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یاد کرنا ہے کہ مردہ فارم والی کون سی ویکسین سے تو اس میں جو بلو والی ہے یہ ساری مردہ والی ہے ٹھیک ہے مردہ فارم میں یہ ہوتی ہے اور بیزر مطلب ٹاک سائیڈ کون سے ایک ڈیفتریا ایک ٹیٹنس صحیح ہے ٹیٹنس نیچے بھی یہ جو ویکسین آتی ہے اور ایک پینٹ آولینڈ میں آہ شامل ہوتی ہے اس لیے میں نے دو دفعہ لکھی ہے تو یہ تین ٹائپس ہو گئے اس کے بعد جو سلائیڈ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے یہ آہ اسکرین شارل لینا ہے تو آپ اسکرین شارل لے لیں اور پی ڈی ایف میں آہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شارل لینے آہ لینے کا وقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سیو ساری چیزیں جو بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں سیو ہوگی تو آپ کو ریپیٹ کرنے میں آسان ہوگی اور جب ٹیسٹ قریب ہوگا تو آپ سارے ان چیزوں کے گو تھو کر دیں گے اس کے اگلی سلائیڈ میں جاتے ہیں کیا ہے آہ تو ای پی آہ میں استعمال ہونے والے سیرنجوں اور سوئیوں کے سائز اس میں آہ کوئی سیرنج ہوتی ہے یا سوئی ہوتی ہے اس کی نیڈل کی سائز بتائی گئی ہے اور کون سی ہوتی ہے وہ بھی بتائی گئی ٹھیک ہے سیرنج کا سائز اور سوئی کا سائز دونوں آہ چیزیں اس میں بتائی گئی یہ چیز بہت امپورٹن ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے یہ آپ کو چیپٹر نمبر ملے گی آہ میں ملے گی اس چیپٹر نمبر سکس میں جو کہ بکے اردو کی آہ حفاظت حفاظتی ٹی کا جاتا والی اور اس میں چیپٹر نمبر سکس کے پیج نمبر ثری پہ آپ کو یہ چارٹ مل جائے گا اس میں سیف انجیکشن جس کا نام ہے چیپٹر کا ٹھیک ہے تو آپ ادھر جائیں گے تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں آہ سیرنج کے بارے میں بتایا گیا ہے سوئی کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اگر آپ پڑھنا جائے تو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں ادھر سے بھی ایم سکیوز آ سکتے ہیں ٹیسٹ میں آہ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ابھی تھوڑا کم میں آہ تھرٹی لیکچر کمپلیٹ کرنے ہمیں اس کے بعد ہمیں جانا ہے آہ جی کے اور سائنج کی طرف اگر ٹیسٹ ڈیلے ہوتا ہے اور ماہ میں ہوتا ہے تو انشاءالہ ہمیں ٹائم انف مل جائے گا اس کے بیچ میں 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 پھر ایم سکیوزو چھاٹا ساز بنا کے آپ کو ساری انفرمیشن دے دوں گا تو تو یہ آج دیکھتے ہیں کہ کیا ہے بی سی جی دیکھیں بی سی جی کے لیے کیا ہوتا ہے کہ زیرو پینٹ زیرو فائی ایمیل سرنج کا سائز ہوتا ہے دیرو پینٹ زیرو فائی ایمیل صحیح ہے اور اس کے بعد ہے سوی کا سائز ٹھیک ہے نیڈل سلائز کیا ہوتی ہے تو موٹا ہی کیا ہوتی اس کی ٹوٹی سکس گیج لمبا ہی کیا ہوتی ہے تری بائی ایٹ انچ یہاں دس میلی لیٹر تو یہ یہ موٹا ہی جتنی لمبی ہوگا نمبر یہ گیج جتنا لمبا ہوگا اتنی کم ہوگا مطلب ہول اس کا جتنا زیادہ ہوگا یہ نمبر اتنا کم ہوگا اور جتنا کم ہوگا یہ گیج مطلب مطلب موٹا ہوگا اس کا موڑی نیڈل ہوتی ہےoggam اور باقی سب پورچانوں کی دیکھیں کونسی سائز ہوتی ہے سرنج وہ دیرو پینٹ فائی ایمیل ہوتی ہے سرنج آج لفای ایمیل باقی ساری ویکشنوں کی اور بی سی جی کی کا ہوتی ہے Snakeiele جو باقی ساری ویکشن کو مسار جو باقی ساری ویکشن یہ اس کی موٹس کیا ہوتی ہیں نیڈل کی ٹی ٹونٹی فور گیج لمبہ کیا sweetheart ملانے کے لیے کونسی ویکسین ہوتی ہے ہوتی ہے سرنج کا سائز ٹو ایمل آر فائیو ایمل ٹھیک ہے اور اس کی موٹا ہی کیا ہوتی ہے بائیس گیج یا اٹھا را گیج یہ دو کے سب ہم کے ہو سکتی ہے تو اس میں آہ یہ جو آہ چھے پوائنٹ سے آپ یاد کر لیں گے بیسی جی کے لیے یہ ہوتی ہے سائز اور باقی ساری ویکسینوں کے لیے تھے کہ بلو میں لکھا بھائی ٹھیک ہے اور ویکسین محلول ملانے کے لیے یہ دو چیزیں تو یہ آپ کو چیزیں تو اچھے سے یاد کر دینی ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کو جو بتا کیا ہے اور ویکسین کی کیفیت وہ چارڈہ آپ کو پورا یاد ہونا چاہیے اس کے بعد دیکھتے کیا ہے یہ بہت امپورٹن ہے دوستو یہ چپٹر نمبر سیون میں آپ کو ملے گی آہ کولچین سسٹم میں جو تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو ویکسین آہ جب آہ بنتی ہے اس کے بعد جب تک لگے کسی بچے کو اس بیچ میں اس کو ایک پروپر ٹیمپریچر یا جس کو آپ درجہ آرارت کہتے ہیں تو اس پہ رکھنا پڑتا ہے کوئی بھی ویکسین ہوتی ہے تو وہ کنٹامینٹ ہو سکتی ہے یا خراب ہو سکتی ہے مطلب ٹیمپریچر یا دو زیادہ ہونے سے بھی خراب ہو سکتی ہے ٹیمپریچر کم ہونے سے بھی ختم ہو خراب ہو سکتی ہے اگر اس آہ ایک پرٹیکل لیمٹ ہے جو کہ آہ مینٹن نہیں کی گئی تو وہ آہ ویکسین خراب ہونے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں تو ویکسین کو ایک آہ لیمٹ دی گئی ہے کہ اس آہ بیچ میں رکھیں گے تو وہ ویکسین خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ٹیمپریچر آپ کو یاد کرنا ہے کہ کونسی ویکسین کس ٹیمپریچر پہ ہم رکھ سکتے ہیں یا درجہ آرارت پہ رکھ سکتے ہیں وہ سنٹی گریٹ میں دیا گیا ہے تو جب آپ بک پڑھیں گے اردو آلی یا سندھی میں بھی دی گئی یہ چیزیں تو یہ میں نے صحیح جارٹ بنائے ویکسین کا نام دیا میں نے اور زخیرہ سٹو کرنے کے لیے درجہ آہ درکار درجہ آرات مطلب کتنا ہمیں ٹیمپریچر چاہیے ہوگا کسی کو سیف رکھنے کے لیے تو یہ سارے ویکسین کا نام ہے جو کہ میں پہلے بھی بتا کہا ہوں یہ ویکسین ہم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ کتنا چاہیے تو مصبت دو سے آٹھ دگری سے آہ درجہ سنٹی گریٹ ہے مصبت کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ پازیٹ ہوتا ہے پازیٹ ہوتا ہے ویکسین کو رکھ سکتے ہیں وہ صحیف رہے گی آہ یوز کرنے کے لیے اگر ٹو سے کم ہو گئی آٹھ درجہ سینٹی گریٹ سے زیادہ ہو جائے کا ٹیمپریچر تو وہ خراب ہونے کے چانس سے ہو جائے گی تو آپ کو یہ ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑے گا یا درجہ مینٹین کرنی پڑے گی یہ انگریش میں میں نے لکھا ہے پلس ٹو ٹو پلس ایٹ ڈگری سینٹی گریٹ تو مصبت کا معنی سمجھ لے کہ یہ پازٹ ہوتی ہے اور منفی مطلب نیگٹ ہوتی ہے تو یہ ٹیمپریچر مصبت میں ہونا چاہیے اور کتنے سے کہ پولیو کو اگر تین ماہ سے دیادہ اسٹور کرنا ہو تو которая منفی 20قاط سینٹی گریٹ پر رکھنا چاہیے اگر آپ کو پولیو کی ویگسین ہیں جو کہ آپ کو تین ماہ سے دیادہ اسٹور کرنی ہے یا دخیا کرنی ہے تو آپ کو وہ منفی 20 دن جان پر رکھنی ہوگی ٹھیک ہے تو منفی مطلب نیگٹ بل ہومی نیگٹی ہو شکر timeline جس کم انگریش میں کہیں گے تو منفی 20 دن جان پر آپ کو رکھنا ہوگی اگر تین ماہ کے لئے رکھنے نہیں normaalی preds نہیں یہی ٹیمپریٹر صحیح ہے دو دو سے آٹھ ڈگری سنٹیگری جو مصبت ہے تو یہ آپ کو چیزیں یاد رکھنے جو بھی میں ابھی تک آپ کو بتا کیا ہوں اس کے بعد میں آپ کو ایم سکیوز دے رہا ہوں اسی لیکچر میں سے ہیں وہ ایم سکیوز وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کا انصر کیا ہوگا تو یہ دو ایم سکیوز دیکھ آہ خسرا ویکسین کو کتنے درجہ حرارت پر رکھنا چاہیے مصبت دو سے آٹھ درجہ سنٹیگریڈ منفی دو سے آٹھ درجہ سنٹیگریڈ مصبت ٹونٹی درجہ سنٹیگریڈ یا منفی آٹھ درجہ سنٹیگریڈ یہ دو اپس چار اپشن سے اور دوسرا کوششن نے بی سی جی ایک ڈیش ویکسین مجدہ رکیق زندہ رکیق یا بے ضرر ضرر ٹھیک ہے تو اس کا اپشن کونسا ہوگا اور پہلے کا کونسا اپشن صحیح ہے وہ آپ کو مجھے کمنٹ کر کے ضرور یہ ایم سکول میں آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو پریکٹس بھی ہوتی رہے اور مجھے بھی اس سے پتا جلتا ہے کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے کینڈریٹس ہیں جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا ہوتا ٹھیک ہے تو وہ موک ٹیسٹ بھی میرا گرہ ٹن نہیں کرتے تو ان کو پتا جل جائے گا کہ کس قسم کے سوالات آت سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ یہی سوال ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں پڑھاتا ہوں یہ ضرور نہیں ہے یہی آئے اس سے ڈیفرنٹ بھی آ سکتے ہیں ساری بکے ان کی جو اردو والی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے اس میں سے کہیں سے بھی کسٹنز پوچھ سکتے ہیں جو امپورٹن چیزیں وہ ہم کور کراتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ٹیچر ہوگا وہ آپ کو ساری جو بھی اہم چیزیں ہوگی وہ آپ کو کور کرائے گا ٹھیک ہے باقی جو بھی چیزیں ہوگی وہ آپ کو کور کرنی پڑے گی آہ تو NTSO یا کوئی بھی ادھا رہا ہو تو ایک آہ پرٹیکولر ایک ٹاپک سے نہیں دیتا وہ اپنے سافتے کوئی قسطن دیتا ہے ہم کوش کریں گے کہ ساری چیزیں جو اہم ہیں وہ آپ کو کور کرالیں جس میں ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ وہاں سے سوالات آتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بھی آہ افرٹ لینی پڑے گی اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے اور اس سے علاوہ اس کے علاوہ جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں اس کے علاوہ آپ اپنی افرٹ لیں اور بک کو آہ ڈیلی کی بنیاد پہ وہ آپ پڑھا کریں تھوڑی تھوڑی چیزیں ٹھیک ہے آپ آہ بلیٹ پرنٹس میں ہائلٹ کر کے یاد بھی کر سکتے وہ چیزیں آہ تو یہ آپ ایم سکیوز کا میرا جواب دیں اور میرے چینلہ سروریج انسیکل رویٹا کو سبسکرائب کریں تھرٹی لیکچرز کے بعد میں آئی کیو اور ویکسینیشن کے کمپلیٹ پوشن کی موک ٹیسٹ لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ جو میں ہماری پیڈ ممبر سے اس کو ہم آہ ہم دیتے ہیں وہ ٹیسٹ آہ اگر آپ کو بھی اس میں شامل ہونا ہے تو میں جواب سب پر رابطہ کر سکتے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ موک ٹیسٹ بھی دے سکتے اس کے علاوہ جو بھی مٹیریل ہوگا جو میں ابھی تک منا ہم بنا کے آیا ہوں یا بنا ہوگا آگے وہ آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ میں شارٹ آنسرز اور ایم سکوز بھی بنا رہا ہوں تو وہ بھی میں ان آہ گروپ میٹس کو دے رہا ہوں اور انشار آپ کو بھی دیا جائے گا اگر آپ پیڈ ممبر میں شامل ہوتے ہیں تو اگر آپ پیڈ ممبر نہیں بھی ہو تو پھر بھی کوئی پریشن کی بات نہیں ہے میں ایک سے آہ جو بھی پڑھاتا ہوں یوٹیوب پہ وہ لیکچر سیم ہی رکھتا ہوں یوٹیوب پہ اور گروپ میں بھی وہ اس کا سیم ہی مٹیریل ہوتا ہے آپ اسکرین شارٹ لے کے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور میں انشار آپ کے ساتھ بھی آہ پی ٹی ایف کے فارم میں انشار اللہ شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے آپ اپنا اکھیار رکھیں آہ میرے چینل سرویچ انسیکلوپ ڈیا کو سبسکرائب کریں اور میرا پیج بھی سرویچ انسیکلوپ ڈیا کو آپ وہ بھی لائک کر سکتے اگر آپ چاہے تو اس میں میں ایم سکوز اور نوٹس شیئر کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی نوٹس ہوتے پی ٹی ایف یا ایمیج اس فارم میں ایمیج اس فارم میں میں فیس بک پیشیر کرتا ہوں اور پی ٹی ایف میں میں واٹس اپ گروپ پیشیر کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اپنا خیار رکھیں گا شکریہ آپ اللہ حافظ